موسیقی 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 بھی شہر میں موجود ہو اور اگر اس کی طبیعت نساز ہو جائے اس کو علاج کی ضرورت پیش آئے تو کسی بھی نیجی ہسپتال میں جائے گا اس ہیلتھ کارٹ کی بنیاد کے اوپر اپنا علاج کروائے گا اس کے جتنے اخراجات ہوں گے وہ قومی اسمبلی یا سینٹ سیکریٹیریت ادا کرے گا یہاں بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی ارکان پارلیمنٹ کو اگر بے شمار ایسی پاسٹ کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اگر ان کی طبیعت نساز ہو جائے اگر انہیں اگر بیرون ملک بھی علاج کروانا پڑے تو وزیراعظم کی منظوری کے بعد لندن اور امیکا سے بہت سی مثالیں موجود ہیں ماضی کے اندر جن ارکان کی لاکھوں روپے ادا کر کے ان کا علاج کروائے گیا لیکن اب سب ارکان چاہنے کہ یہ سہولت انہیں بھی میسر ہو مشاہد اللہ صاحب کا بھی ہے جی ایکزیکٹلی ڈرٹر فہمیدہ سابق سپیکر قوم ان کا بھی بیرون ملک پوری کرے گا اسے تاہیات پینچل مننی چاہیے یہ ان کے مطالبات سامنے آئے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ ہمارے کچھ ارکان جب ہم خود پارلیمنٹ میں جاتے ابزور کرتے ہیں بہت لیمیٹڈ ارکان ایسے ہوں گے جن کے پاس جن کی مالی حالت بہتر نہیں ہے لیکن اس کے بعد اوورال ہم دیکھیں تو نوے فیصے سے زائد ارکان ایسے ہیں جو کہ بہت ویل آف ہیں جن کے پاس جن کے اساسوں کی جو ظاہری اساسے بھی وہ بھی اربو روپے کے اندر ہیں لیکن اس بات کی اوپر کی پینچن میں اضافہ ہونا چاہیے ان کے انہیں ہیلس کارڈ ملنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ان کی انشورنس ہونے چاہیے اس بات کے اوپر تحریک انصاف سمیت تمام جوادتیں متفقے ہیں یہ انیشیٹ کیا تھا کیا ہے معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکنے شکفتہ جمانی صاحبہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی خموش رہیے میڈیا نے یہ معاملہ اٹھا دیا تو یہ مرات ملنا ہمیں شاید مشکل ہو جائے اب اس کے اوپر آپ لٹیل بات نہ کریں وزارت پالی مانی امور سے جب میں نے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر حکومت کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے چونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول ہے وزارت خزانہ کا چونکہ اس ان مرات میں اضافے کے نتیجے میں جو اتدائی تخمین ہے اس کے مطابق قومی خزانے کے اوپر تین ارب روپیسے زائد کا بوجھ پڑے گا تو کیا وزیر خزانہ اس آگڈار صاحب اس بات کی اجازت دیں گے یا نہیں ایک آہ ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفت نے ملاقات کی کچھ عرصہ قبل وزیر خزانہ سے اس آگڈار صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر وزارت خزانہ آپ کو سپورٹ کرے گی انہوں نے ایک راستہ بتایا انہوں نے کہا جب آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا تو تین وزارتوں کی مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی تھی جس میں وزارت پارلیمنی امور تھی خزانہ تھی اور وزارت قانون کی مشترکہ اجلاس ہوا تھا انہوں نے اس کی ریکمنٹ کر دیا تھا اور وفاقی کبینہ نے منظوری دے دی تھی انہوں نے کہا ہے اس آگڈار صاحب ہم نے کہ آئندہ بجٹ میں ہم آپ کی یہ مرات بڑھا دیں گے آپ ان تینوں کمیٹیوں کو اجلاس بلائیے اس کے اندر اس معاملے کو لے کے جئے وہاں سے ایک ریکمنڈیشن وہاں سے ریکمنڈیشن لے کے آئیے آئندہ بجٹ کے اندر یہ مرات آپ کو آہ آپ ارکان پارلیمنٹ کو آہ آئندہ بجٹ کے اندر یہ جو تین ارب روپے کا بھار پڑے گا یا یہ وہ جو پڑے گا اس کے بارے میں بات کروں گی سرل ایک طرف سات ارب روپے کہ وہ آپ بلوچستان کے کسانوں کا کرزہ ماف نہیں کر رہے دوسری طرف آپ اپنی مرات بڑھا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑکے ایم این ایز ایم پی ایز بنتے ہیں اور اتنے پیسے آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ اپنا علاج خود کروا سکے تیسرا یہ کہ جب منموم ویج کی بات آتی ہے تو ہر سال ایک ہزار روپے بڑھا کے لولی پاپ دے دی جاتی ہے چودہ ہزار روپے کے اندر غریب گزارا کرے اور یہاں جو ہے مرات پہ مرات پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پینشن یہ کیا بات ہوئی تو بڑا ڈیفرنس ہے مجھا یعنی افسوس ہو رہا ہے پارلیمنٹیریانز کی مالی صورتحال پہ ان ساری پروپوزلز کو دیکھ کے تو لگتا ہے بچارے پتہ نہیں اپنے دو وقت کی روٹی بھی ان کو ملتی ہوگی کہ نہیں ملتی ہوگی پتہ نہیں کہ کس طرح سے باقی گزارا کرتے ہیں بچوں کی فیز پتہ نہیں کون دیتا ہوگا ان کی تو یہ ایک شرمناک صورتحال ہے میرے حساب سے کہ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں ایک بنیادی جمہوری ادارہ ہے پارلیمنٹ جو عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا اور عوام کی خدمت کا صلح آپ کس طرح سے مانگتے ہیں عوام کی خدمت کا صلح تو یہ ہونا چاہیے کہ عوام آپ سے خوش ہوں آپ کو ان پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے عوام آپ کے الیکشن کمپین بھی خود چلائے آپ کو الیکشن میں بھی کروڑا روپے خرچ نہ کرنے پڑے اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ آپ کریں آپ کر کے رہے ہیں ان میں سے جو میرا خیال ہے کوئی سیونٹی پرسنٹ ارکان ایسے ہوں گے جو شاید چھے سے سات سات دفعہ منتخب ہو چکے ہوں اور پارلیمنٹ میں ایک لفظ بھی انہوں نہ بولا ہو کوئی ان کا کنٹیبیوشن نہ ہو ایک تو ان کی سیلری بھی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ پرفارمنس پیس ہونی چاہیے آپ روز کا دو تین لاغ روپے ایک امینے پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے جو بند ہے آپ کا ایکسپینڈیچر تو یہ کس لیے یہ بھانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لیں آپ اس سے بھی بھلے زیادہ لیں لیکن یہ تو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی پرفارمنس کیا ہے آپ کیس طرح سے کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے لیجسلیشن کے حوالے سے پولیسی میکنگ کے حوالے سے آپ کا انپوٹ کیا ہے آپ کتنے تینک ٹینک کا حصہ ہیں آپ جن کمیٹیز کا حصہ ہے کہ آپ ان کمیٹیز کی میٹنگ اٹینٹ کرتے ہیں یہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں اجلاس میں ہر دوسرے روز قورم ٹوٹا ہوتا ہے چیف ویپ صاحب جو ہے بچارے رو رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ضرور ہوتے ہیں تب پورے نہیں ہوتے ہیں پوزیشن کو ضرور ہوتے ہیں ورکز کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس تھوڑی سی گڑ بڑ ہو تو سسپینٹ کر دیں وہ اس کی بنا دیں وہاں پہ جو پرپوزر جب تیار کی گئی وہاں پہ اگزمپل دی گئی کہ جو وفاقی سیکریٹیز ہیں انہیں کتنی مرات ملتی ہمیں تو وہ مرات نہیں ملتی آپ یورپین ممالک جہاں پہ آپ جن کے اگزمپل دیئے بھارت کے اگزمپل دیئے ان ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا تو ان کے ساتھ یہ کمپیریزن بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کی ہے وہ کس طریقے سے سرف کرتے ہیں جو آپ نے ان کے مالی بات کی نا ان کے امیر ہونے کی ان کو تو کنٹیبیوٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ان کو سپانسر کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اخراجات کو نکالی اپورٹنڈے کنٹیبیوٹ کرنا چاہوں گا آج چھبیس اپریل ہے آج پاکستان پیپس پارٹی کے سابق وزیر اضم یوسر رضا گلانی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو ہزار بارہ میں پانچ سال کے لیے نااہل قرار دیا تھا آج ان کی وہ پانچ سال کا ناہلی کا عرصہ مکمل ہو گیا ملتان میں بھی بڑا جشن بنایا گیا اور امپورٹنٹ بات یہ کہ جس وقت آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے وزیر احمد نواز شیف اس کی ناہلی سے متعلق اور جب یہ کیس کیس کی پروسیڈنگ جاری تھی تو مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت کیس کور کیا تھا جس طریقے سے مسلم لگنون نے جس رویہ کا مظاہرہ کیا تھا پیپس پارٹی نے اس وقت ایسا رویہ اس رویہ کا بلکل مظاہرہ نہیں کیا تھا جس قسم کی بیانات دیئے گئے تھے انہوں نے اس فیصلے کو خوش سروبی سے قبول کیا تھا آج ان کے پانچ سال کی یہ خوش آیت بات ہے کہ اپریل میں کسی مزیدعظم کے لئے اچھی خبر بھی آئی یہ بننے کا ہوتا ہے ان کو تو کانٹریبیوشن کر رہے ہونا چاہیے غریب عوام کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہے اور بھارت اور یورپ سے کمپیر کرتے ہیں تو پھر ان کی گروت دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی ان کے کام بھی دیکھ لیجئے ان کی کرپشن کے روک تھام کے حوالے سے آہ تمام کی تمام ایکٹیوٹیز بھی دیکھ لیجئے وہ کر لیجئے تو اس کے بعد لے لیں اور اس کے بعد کیک بیکس اور کمیشنز والا معاملہ چھوڑ دیں تو پھر عوام کو یہ منصور ہوگا آگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے مختلف کمپنیوں اور بڑی بڑی کمپنیوں سے سوپر ٹیکس لینے کی بات کرنے والے ایف بی آر ابھی تک وہ سیلز ٹیکس یا وہ باقی ٹیکس نہیں لے پائے کمپنیوں سے جو کہ ان کو ابھی تک لے رہے ہونا چاہیے تھا اب سوپر ٹیکس کہاں سے لیں گے جبکہ اس سے پچھلا ٹیکس نہیں لے پائے ٹیکس امنیسٹیز ملتی ہیں وہ امنیسٹی سکیمز فیل ہو جاتی ہیں یعنی کوئی ٹیکس کا طریقہ کار پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا کیوں انیکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ان لوگوں کے لیے تو زندگی اجیرن بنا دی جاتے جو بقائدگی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ انڈویجول کی بات ہم کریں یا بزنس گروپس کی بات کریں لیکن وہ لوگ جو ٹیکس ٹوری کرتے ہیں جو ٹیکس مقربت پر ادا نہیں کرتے ان کے پاس اتنے طریقے کار ہیں کہ اب چیرمین ایف بی آر ڈاکٹر محمد ارشاد نے گزشتہ روز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر یہ انکشاف کیا اور اساتھ اعتراف بھی کیا کہ تین سو ارب پیسے زائد ٹیکس کی مد میں بے شمار ایسے کمپنیاں ہیں ادارے ہیں جنہوں نے عوام سے یہ ٹیکس وصول کر لیا ہے لیکن انہوں نے آگے قومی خزانے میں یہ ایف بی آر کے پاس جمع نہیں کروایا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سوال کیا گیا کہ ایسے کون سے اتنے باسر کمپنیاں یہ ادارے ہیں جن سے آپ ٹیکس وصولی نہیں کر سکے اور سالوں سے عوام سے جمع کیا گیا ٹیکس وہ دبا کر بیٹھے ہوئے تو ڈاکٹر شاہد صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے اندر آٹھ سے نو آئی پی پیز بھی ہیں کچھ موبائل فون کمپنیاں ہیں اور بہت سے ادارے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے لوگ بہت انہوں نے سپیشلس اپنے پاس ہائر کی ہوئے ہیں لیگل ایکسپورٹس ان کے پاس بہت اچھے ہیں ہمارے پاس جو وکلا جس ٹیم کو ہم ہائر کرتے ہیں کسی قانونی مقدمی سے نمٹنے کے لیے ان کو اتنخواہ ہم بہت کم ادا کرتے ہیں محافظہ بہت کم ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو کونٹیسٹ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہم ان کمپنیوں سے ان ویدھولڈنگ ایجینٹس سے وہ رقم نہیں نکلوا پائے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اچھے محافظوں کے اوپر کچھ وکلا کی خدمات حاصل کریں تاکہ وہ رقم کی ریکاوری ہو سکے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جو بڑے چمبے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ کچھ کمپنیوں کے اوپر جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ان سے ریکاوری کے لیے چونکہ تین سو روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے تو جب ہم ان کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو وہ جو ٹیکس چور ہوتے ہیں وہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ ایف پی آر کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر آکے جواب دیونا پڑتے ہیں ان کی پھر کھچائی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جو کل کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے پبلی کاؤنٹس کمیٹی کو عاشق گوپان صاحب گوپان صاحب انہوں نے اپنے تمام ارکان سے مشاورت کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو سالوں سے عوام سے ٹیکس جمع کر چکے اور آپ کو ادا نہیں کر رہے آپ نے کچھ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیا بلیک لسٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لیے ایف پی آر گیا تو پتا چلا اکاؤنٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے ان کے چیرمن نے کہا کہ ہم کچھ لوگ کے گھروں تک پہنچے شناختی کارڈ کے اڈریس کے اوپر بے شمار کا پتا چلا کہ انہوں نے غلط شناختی کارڈ دھما کروایا ہوتے کمپنی کسی اور کے نام پہ تھی شناختی کارڈ کے نمبر یا اڈریس کسی اور کا دیا گیا تھا اب گزشتر روز کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ جو ریکاوریوں ہونیے ماضی میں اور جو کمپنیاں یہ رقم دبا کر بیٹھیں اور جو انڈویجیل ان کمپنیوں کے اونر ہیں ان کا کہا گیا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی جائے جس کے اوپر چیرمن ایپی آر نے کہا کہ کوئی کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے کہ ہم ان کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کو ہم منسوخ کروا سکے لیکن کمیٹی نے کمیٹی نے کمیٹی نے ریکمنٹ کی ہے کہ آئندہ ہم بجٹ کے اندر جو فنانس بھی پیش ہوگا اس کے اندر اس کلاس کو بھی شامل کیا جائے وزارت داخلہ کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے کہ جو شخص مقررہ عرصہ گزرنے کے بعد رقم ادا ٹیکسٹ کی جمع کی گئی رقم ادا نہیں کریں گے ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے یہ سفارش کی گئی اپنے پیولی کاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے میکنیزم میں راو صاحب ہر بار پھس جاتے ہیں میکنیزم نہیں ہے سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس قانون نہیں ہے ہمارے پاس آثورٹی اگر ایف بی آر اپنا کام نہیں کر پا رہا تو ایسے دارے کو ختم کر کے نیا ادارہ بنا دیجئے جو کام کر پائے اور واقعی میں ٹیکس کلیکشن کر پائے ہمیں گرزے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم لوگوں کا ٹیکس پورا پروپرلی کلیکٹ ہو جائے تو ان کو صرف بند نہیں کرنا چاہیے ادارے کو بند نہیں کرنا چاہیے ان سب کو بند کرنا چاہیے جتنے یہ لوگ ہیں چیئرمنٹ سمیت کیونکہ یہ misstatement of facts ہے میرے حساب سے یہ پی اے سی میں انہوں نے بات کیا ہے کمیٹی کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے یہ سرہ سر جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں حقیقت صرف اتنی ہے کہ pending cases ہیں کچھ telcos کے اور اس میں بھی ان کی favor میں فیصلے ہو چکی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنی financial matters ہوتے ہیں اس میں court جو ہے constitutionally 6 مینے سے زیادہ stay نہیں دے سکتی نہ روک سکتی ہے payment کو یہ advance payment لیتے ہیں اور اس کے بعد cases ہوتے ہیں court mostly cases میں جو taxes tax ہوتا ہے جو recoverable tax ہوتا ہے court کا پہلا order یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے جمع کرا دیں disputed amount آپ سرکار کے خزانے میں یا کسی ایک account میں جو سرکار کا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا یا آپ کو واپس مل جائے گی یا دوسری طرف چلی جائے گی تو یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں میرے ذاتی علم میں ہے کہ ابھی ان کا چار مہینے پہلے بہت دو تین بڑی کمپنیوں سے dispute کیا ہوا یہ بڑی کمپنیوں سے جنہیں تیس چالیس پچاس سرب جن کا sales tax وغیرہ کی مد میں جنہوں نے pay کرنا ہوتا ہے یہ ان سے advance لیتے ہیں اپنا پچھلا budget balance کرنے کے لیے اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اگلے سال کا بھی ہمیں دیں ہمارے پیسے پورے نہیں ہو رہے اگلے سال کا بھی ہمیں دیں تو اس میں بہت زیادہ dispute ان کا شروع ہو گیا بہت سی کمپنی سے میں نام نہیں لینا چاہ رہا انہوں نے ان کے ساتھ بقاعدہ کنفرنٹ کے انہوں نے کہا جی آپ ہم سے ایک سال کا advance لے چکے ہیں آلڑی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوزار سترہ اٹھارہ کا بھی ہم advance آپ کو دے دیں تو ہم کے کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کی جیبے بنے گا آپ اگر recovery نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے اگر performance ٹھیک نہیں ہے اگر FBR perform نہیں کر رہا تو ہم ہمیں کس جرم کی آپ سزا دے رہے ہیں ہمارے اگر product جو ادا کر رہے ہیں اچھا وہ estimated ہوتا ہے اچھا وہ estimated ہوتا ہے estimated ہوتا ہے آپ نے پچاس رب لے لیا اس کی product بھی کی جس پہ تیس رب tax collect ہوا تو FBR والے تو reconcile ہی نہیں کرتے وہ کہتے کہ نہیں جی آگے آگے future میں adjustment ہو جائے گی اس کی تو یہ بالکل غلط بیانے سے کام لے رہے ہیں یہ advance لیتے ہیں tax یہ disputed جتنے بھی ہیں یہ یہ اتنا بڑا چیز ہے ایک solution انہیں نے اکل بتایا انہیں کہ نمبر فجنگ والی بات سہی ہو گئی نا وہ کہا جاتے ہم لوگوں نے tax کے اتنے پیسے جمع کر لی ہیں یا ہم لوگوں کی growth rate اتنی ہو گئی ہے اس آگزار صاحب کو یہی تو ان پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ نمبر فجنگ کرتے ہیں آپ کی بات بالکل درست ہے اس سے پہلے جو public counts committee کی جلاس ہوئی یہی chairman تھے انہوں نے public counts committee کے سامنے غلط figures پیش کیے وہاں پہ ایک ارکان پالی جو میمبر سے انہوں نے اس کو point out کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ ہمیں غلط ادا دشمار بتا رہے ہیں next time اگر آپ اس کی verification کر کے یہ بدہا ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے انہوں نے وہاں پہ تسلیم کیا میں خیال ہوں done about کرنے کی ان کی strategy ہوتی ہے کسی طریقے سے کہ یا تو parents settle ہو جائیں یا آج کا اجلاس نکل جائے یہ ان کی strategy ہوتی ہے لیکن کل انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار پیش کیا انہوں نے جب ارکان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا تو چیپ میں نے کہا کہ آپ تسلیح رکھئے ہم نے اس کا ایک solution نکال لیا اب ہم یہ کریں گے کہ وہ ادارے اور کمپنیاں جو عوام سے text collection کر رہی ہوتی موبائل فون کمپنی ہوں یہ بینکس کی بات کی گئی وہاں پہ ہمیں ایک online system لگا رہے ہیں جون تک وہ نصب ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں real time access ہوگی real time information ملے گی کہ کون سی کمپنی کس کن services کے اوپر کس سنوات کے اوپر عوام سے real time کتنا text collect کر رہی ہے تو اس system کے آنے کے بعد یہ مرسلہ حل ہو جائے گا اگزمپل آپ کو دوں یہ جو موبائل فون کارڈ ہے اس پہ جو text collect ہوتا ہے advanced income tax collect ہوتا ہے اس پہ most ہی وہ لوگ ہیں جو taxable income نہیں ہیں جن کی جو اس مد میں آتے نہیں 22 سے 23 سرب 25 سرب تک بھی چلی جاتے وہ اماؤنٹ telcos نے یہ ایشو اٹھایا دو تین سال پہلے ان کے ساتھ ہے فبر کے ساتھ کہ یہ جو text ہے ہم لوگوں کی فلاہ و بیبود پر خرش ان کو ریلیف دے دیتے ہیں پیکجز میں کیونکہ بہت سے تو اس میں اس طرح پیسے کھاتے ہیں direct taxation کو اگر دیکھا جائے direct taxation تو لگتی رہتی اور وہ زیادہ تر غریب عوام کی طرف ہی transfer ہو جاتی ہے even tax story اگر دیکھا جائے تو tax story ختم کی جا سکتی ہے اگر ہمارا tax proper جگہ پر لگتا ہو عوام کے اندر وہ corruption perception جو build ہو چکی ہے اس کو ختم کر کے tax proper جگہ پر لگایا جائے عوام خود جھولنیاں بھر بھر کے tax دینے آئیں گے لیکن یہاں چھوٹے سے چھوٹا بندہ tax story کر رہا ہے صرف اسی لیے کہ ان کو confidence نہیں ہے کہ tax ان کا صحیح جگہ پر استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا اگلے topic کی طرف بڑھتے ہیں وہ gas schemeوں کی بات کی تھی وزیراعظم صاحب gas schemeوں کے حوالے سے پنجاب پہ بڑا مہرمان ہو رہے تھے اب جو ہے وہ پچھلے دنوں سندھ نے بلوچستان نے کے پی کے نے آواز اٹھائی تو لگتا ہے کہ کچھ ان کی سنی گئی کیا سنی گئی سویل صاحب بتائے انیقا یہ تو ایک جانے بہت اچھی خبر بھی ہے اور بڑی حیران کن بھی ہے اس لیے کہ پنجاب کے اندر تو ہمیں پہلے بھی جو سب سے کم gas پیدا کرتا ہے لیکن وہاں پر number of gas consumer سب سے زیادہ ہیں لیکن اس کا حوالے سے جب پچھ اندروس قبل وزیراعظم نواشیف کی جانب سے ارکان نے پارلیمنٹ کے لیے gas schemeوں کی منظوری دی گئی تو پتا چلا کہ 102 نئی schemeوں میں سے 92 schemeیں پنجاب کے ارکان کو دی جاری ہیں تو اس کے بعد پھر سندھ کے ارکان نے بھی آواز اٹھائی خیبر پختون خوالے بھی جا گیا اور بلوجستان والوں نے بھی تو پہلے بھی یہ مطالبہ تھا لیکن اس مرد پر اس مطالبے نے جب شدت اختیار کی تو وہ فاقی حکومت نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم اب جس صبح سے gas نکر رہی ہے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد ان کا رائٹ بھی ہے تو انہیں بھی کچھ دینا چاہیے یہ نو کہ یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر جائے اور حیران کن طور کے اوپر کہ اب اس جو نئی سمری تیار کر کے مشترکہ محفظات کانسل کو ارسال کر دی گئی ہے وزارت پیٹولیم کی جانب سے اس میں اب یہ تجویز دی گئی ہے کہ ایسے gas پیدا کرنے والی فیلڈ جس صبح میں جہاں سے gas لکر رہی ہے اس فیلڈ کے اطراف میں پانچ کلومیٹر کے ایریے میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان سب کو gas کی فراہمی شروع کی جائے پروپر طریقے کے ساتھ جو بھی وہاں پہ سوئی صدرن کا علاقہ ہو یا سوئی نوذرن کا تو اس جو مشترکہ محفظات کانسل کا اجلاس ہونا ہے اٹھائی سیپرل کو اس کے اس اجلاس اس سمری کی منظوری کے بعد سب سے پہلا جو بینیفٹ ملے گا وہ ملے گا بلوچستان کے اندر سوئی کا علاقہ جہاں سے انیس سو بامان کے اندر گیس دریافت ہوئی تھی اور انیس سو پچپن میں یہ گیس ہمارے ڈسٹیبیشن سسٹم سے کنیکٹ ہو کر پنجاب اور سندھ کے اندر اس کی ڈسٹیبیشن شروع ہو گئی تھی لیکن بلوچستان کے وہ علاقے وہ گاؤں جو اس فیلڈ کے اطراف میں تھے وہ آج بھی گیس سے محروم ہیں تو انہیں بھی آج اکسٹ سال بعد اس سمریک کی منظور ہونے کے بعد گیس مل جائے گی اس کے بعد یہ سب سے بہت وہاں تو گیس ہی ختم ہو رہی ہے سوئی میں تو اس کے ڈیپلیٹ ہو رہی ہے لیکن وہ ڈیپلیٹ ہونے کے باوجود اس لیے تو گراہ صاحب ابھی یہ انانس کیا نہیں تو کافی سالوں پہلے لیکن ابھی بھی ان علاقوں کے عوام کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ ڈیپلیٹ ہونے کے باوجود وہاں پر اتنی گیس نکر رہی ہے آج پر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ابھی بھی وہاں سے کوئی تین ساڑھے تین سو امیم سیفٹی گیس وہ آئندہ بیس سال تک آویلیبل ہے تو ان گاؤں کی مکینوں کو جنہوں نے ترستے تھے اتنے سالوں سے کہ ان کی علاقے سے گیس نکلی ہے رویلٹی کی مد میں جو پیسے ملتے تھے وہ آپ کو پتہ مدلکہ جو سبائی حکومت اپنے بجٹ کے لیے اپنے خرجات کو پورے کرنے کے لیے خرچ کر لیتے ان علاقوں کی ترقی بھی نہیں ہوئی آج تک رویلٹی کی رقم سے لیکن اب اٹلیس یہ ضرور ہے انہیں گیس مل جائے گی یہ فینامینا ایک اور بہت بڑا اس کی شدت ہمیں دیکھنے میں ملی تھی خیبر پختونخواہ میں کوہارٹ کرکہ وہ ریچ علاقہ ہے خیبر پختونخواہ جہاں سے بہت زیادہ گیس پیدا ہو رہی ہے لیکن وہاں پر لوگوں کو گیس نہیں دی گئی لوگوں نے خیبر پختونخواہ کے اندر انہوں نے ڈریکٹ گیس کی پائپ لائنیں بچھائیں سریعام گیس چوری کرتے ہیں سینجی گیس چوری کرتے ہیں چھے ارب روپے کی گیس چوری ہونا شروعی اب ان کو خیال آئے کہ نہیں جہاں سے گیس نکر رہی ہے ان کے علاقے کے مکینوں کو فرس پرورٹی کے پر گیس دی گئی گیس کا مسئلہ آم جہاں گیس مل رہی ہے جہاں گیس کے پائپ لائن بچھائیں ہوئے ہیں ادھر کیا مسئلہ ہو رہا ہے ادھر بھی تو گیس کی لوڈ چیڈنگ ہو رہی ہے گیس کی قلت کو پورا نہیں کر پا رہے 2030 تک یہ پریڈکشن کر دی گئی ہے کہ گیس کی قلت پوری نہیں ہو پا رہی اور لوگوں کو گیس دینے کی بات کی جاری ہے لیکن سسٹم میں یہ فیول آئے گا کہاں سے اس کے بارے میں بات کریں گیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب جس علاقے سے گیس نکلے گی اس کے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں گیس فراہم کی جائے گی راو صاحب آپ کو پوائنگ لینا اس میں بلوجستان کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے یقیناً اور جو وفاق اور صوبوں کے تعلقات ہیں وہ اس کے بھی بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے ان چیزوں کا اگر وفاق اس طرح سے دھیان کرے اپنے خاص طور پر چھوٹی ایک آئیں ہیں جو ہماری ہیں جہاں پہ تھوڑا سا احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے تو حالانکہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ لوکل لیڈرشپ کی وجہ سے زیادہ احساس محرومی بجائے کہ فراہ کے ایڈیچوٹ کی وجہ سے ہو لیکن یہ جو ریڈیس کم کیا گیا ہے اگر تو صرف بلوجستان کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سکیٹرڈ آبادی ہے بہت دور دور تک ہے چاروں صوبوں کے لیے بہت زیادہ پنجاب کو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیل ہوگا اچھی بات ہے میں اس پہ کوئی غلط کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اٹلیس بلوجستان کا خیال کیا گیا اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوئی کے جو مکین ہیں ان کی بھی کوئی ستر ساٹھ سال بعد ان کی بھی سنی گئی ہے کہ ان کو بھی گیس یہ نصیب ہو جائے گی جس کو شاید وہ بھکتا انہوں نے بہت ہو شاید انہوں نے استعمال نہ کیا ہو تو یہ بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے میرا خیال ہے پوزیٹیو ڈیویلمنٹ ہے اور فیڈل گورنمنٹ کو اسی طرح سے چھوٹے صوبوں کا خیال رکھنا چاہیے چھوٹے صوبوں کا خیال کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں چھوٹے صوبوں کی بات کرلیں تو خیبر پختون خواہ کی حکومت پی ٹی آئے کے پاس ہے اور پی ٹی آئے ابھی صراح پہ احتجاج منی ہوئی ہے اور اب پھر سے استیفے کی بات سامنے آنے لگ گئی ہے اور استیفے کی تحریک چلانی ہے استیفے کے لیے جلسے کرنے ہیں تو ظاہر مجمع تو اکٹھا کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئے ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے جلسوں کے اندر ان کے دھرنے کے اندر بہت بڑا جمع غفیر ہوتا ہے اب یہ جمع غفیر اکٹھا کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں اور یہ ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ لیڈرز کو کون سے لیڈر کو کون سی ڈیوٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے اور کیا کیا ذمہ داری ہیں اس کے بارے میں بتا کر لیتے ہیں لیکن جواد عوان صاحب ہمارے صاحب لاہو سے موجود ہے جواد عوان صاحب سینئر جنرللسٹ ہیں اور تجیہ کار بہت شکریہ جواد صاحب آپ نے جوائن کیا جواد صاحب پی ٹی آئی فل تھراتل میں استیفہ تحریک چلانے کے لیے تیار ہے لیکن ظاہر ہے لاکھ کے گریب لوگ جمع کرنا آسان کام نہیں ہے کیا کیا کس کس کو ڈیوٹیز ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں دیکھیں اس میں وستی پنجاب اور شمالی پنجاب ان کے اوپر مین فوکس ہے پی ٹی آئی کا اس کو ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائی ٹارگٹ ہے اور اس میں وستی پنجاب میں لاہور ہے آپ کا سیلپورٹ ہے گجناوالا ہے قصور ہے ننکانہ ہے یعنی یہ عزلہ آتے ہیں اور شمالی پنجاب میں جن کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ ایک تو پورا سرگودہ ڈیوین ہے اس میں سرگودہ ہے خشاب ہے بھکر ہے میاں والی ہے میرے دیسے نورٹس میں آج چکوال ہے اٹک ہے راولپنڈی ہے تو یہ اس قسم کے عزلہ آ رہے ہیں اچھا اس میں جو جنوبی پنجاب ہے اس کے بھی دو تین عزلہ کو فوکس کیا گیا صرف دو تین کو ایک ملتان کو ایک لودرہ کو اور ایک ویہاڑی کو اس کے علاوہ ان کو ٹارگٹس یہ ہیں کہ وہ جتنے لوگ اکٹھی کر سکتے ہیں میکسیم وہ ان کو لے ہیں اچھا اس میں جو اب ایڈیشنل چیز ہے کہ یہ ان کی ایک اعلی سیویلین خفیہ دارے نے ان کی نگرانی کا کام تیز کر دیا گو کہ یہ کام وہ ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں اپوزیشن کے لیے یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے لیکن ان کی ٹاسکنگ اور ان کا جو ایکٹیوٹی ہے اس کے اوپر تیلی ان کے کہاں کہاں پر رابطے ہیں اور جو وستی اور شمالی پنجاب کی خصوصاً لیڈرشپ ہے وہ کتنے کس نے لوگ جو ہیں ان کی کیا تکیات تیاریاں ہیں اور کیا کیا ٹارگٹس انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور ان کے رابطے کس کس سے ہیں نیچے زلوں کے اندر اس میں زلائی کیاتیں بھی ان کی اس ٹارگٹ میں شامل ہیں اس میں ایک نئی چیز کا اضافہ یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کے جو مطمد خاص ہیں جو ان کے کلوز ریڈیز ہیں ان کو بھی فوکس کیا گیا ہے پہلی دفعہ اس نگرانی میں ان کو حصہ بنایا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے ایک ریگلر چینل سے باہر رہے کے جو کام کرتے ہیں جو ڈیکلیٹ سٹینٹس پہ نہیں ہوتے پارٹی کے وہ خاصا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ نظر میں آئے ان اداروں کی جس وقت انہوں نے اڈا پلوٹ میں رائیوینڈ میں جلسہ کیا اور اس کے بعد جس وقت انہوں نے دو نومبر دوزار سولہ کو یہ اسلامباد لاکڈاؤن پلان جو ہے اس کو لانچ کیا تو اس میں اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ کو یاد ہوگا کہ ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں بھی یہی ادارہ خاصا ایکٹیف تھا اور وہی ان کو رپورٹس اس نے دیں ارلی الیکشنز کی اور یہ ساری چیزوں کی تو یہ سلسلہ تو چلتا ہے لیکن اب خاصی تیزی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کو کیا ورڈ وزیری دیتی ہیں اور حکومت اسے نمیٹنے کی تیاری کیسے کرتی ہے اچھا جواد صاحب یہ کلوز ایج کی جو آپ نے بات کی کہ دیفنیٹلی اب ان کو بھی دیا گیا ہے ذمہ داری سوپی گئی ہے لیکن اس تیفے کی بہت ساری تحریکیں پہلے تحریکیں انصاف چلا چکی ہے اور بہت دفعہ اس تیفے کی نمانت کر چکی ہے پزیر آزم صاحب پی ایل این نے اس تیفہ دینے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی تیار نہیں ہے یہ ظاہر سی بات ہے کس حد تک کامیاب ہوگی کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف الیکشن کیمپین کے لیے یا الیکشن کی طرف جانے کے لیے اس ریلی کو استعمال کرے اس جلسے کو استعمال کرے اور ایکچلی ان کو بھی اندر ہی اندر سے پتا ہو کہ اس تیفہ ملنے والا نہیں دیکھیں ان کی لیڈرشپ میں کہیں پہ یہ جو سوچ موجود ہے کہ اس تیفہ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں دیں گے لیکن جیسے آپ نے کہا یہ بھی درست ہے کہ یہ ایک ارلی الیکشن کیمپین کی تیاری ہے اور تقریباً آپ دیکھیں تمام اپوزشن کی جو جمعاتیں ہیں انہوں نے ارلی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہوگا ہے دیکھیں ایونٹس جو ہیں جیسے انفولڈ ہو رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سیچویشن جو ہے ان کے اگر یہ کیمپین پورے پاکستان میں شروع ہو اور دیگر جو اپوزشن جمعاتیں ہیں وہ بھی اپنی بھی کیمپینز لانچ کر رہی ہیں جیسے پانچ مئی کا پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے لاہور میں ایک جلسہ کرنے کا تو اگر یہ ساری تحریکیں سائیڈ بائی سائیڈ شروع ہو جائے تو اس کے بارے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسا پریشر بلڈ ہو جائے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ استیفہ نہ دیں ارلی الیکشن کال کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواد وان صاحبہ بہت چکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ سیافسی کشمکش تو چلتی رہے گی راہ صاحب کو ایک کومنٹ دے یہ دو نومبر دو دار سولہ کو تشکر انہوں نے بنایا تھا جو کوشش کی تھی منانے کی جس کو روکنے کی فیڈل کو نے بھرپور کوشش کی اور اس میں جو سب سے نیگیٹیو جو اس کا میسیج گیا وہ عمران خان صاحب اپنے گھر سے نہیں نکل پائے ان کے اپنے لیڈر جن کے سامنے شاہ محمود کوشش سے مہر کے سامنے تشدد ہوتا ہے انہوں نے ان کو چھوڑانے کی کوشش نہیں کی اور تھانے کا کہہ کہ یہ بنی گالہ چلے گئے تو یہ اگر ابھی بھی اسی قسم کی انہوں نے کرنا ہے جو کرنے جا رہے تو میرا خیال ہے اس کا اچھا نہیں ہوگا یا تو بھرپور طریقے سے تحریک اس طرح نہیں چلتی کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہے تحریک تو چلتی آپ کو نکلنا پڑتا ہے شیخ رشید جیسے جیسے پہنچ گئے جو بھی ڈراما گیا انہوں نے وہ پہنچ گئے یہ پولٹیکل جو گمکس ہوتے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی بہادری کتنی ہے آپ لیڈر کو بہادر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دو ڈنڈے اس کو پڑیں دھکا پڑیں کو سر پڑ جائے تو پھر لوگ مانے گئے کہ ہاں جی واقعی کوئی لیڈر ہے کچھ کیا ہے اور وہ ایسی والے کنٹینر کے اندر نہیں رہے سویل صاحب لیکن بات ہوئی وہ جواد صاحب والی کہ اگر پیپلز پارٹی بھی اس تحریک میں مل جاتی ہے جماعتیں اسلامی مل جاتی ہے پی ٹی آئی مل جاتی ہے پھر تو کچھ نہ کچھ حصر پڑ سکتا ہے آپ کا کیا فعل نیکہ یقین ہے نیکہ حصر پڑ سکتا ہے لیکن ہم نے جس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو تحریک انصاف کی جو کمپین لانچ اب کی ہے نواشی صاحب کو استیفہ دینے سے متعلق میرا نہیں خیال کہ امران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاق کریں گے اوپن لی یہ ضرور ہوگا کہ زرداری صاحب سائٹ پہ رہتے ہوئے پریشر بیلڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کی اوپر اور پر بخصن تحریک انصاف اور جماعت اسلامی الگ الگ اس کے اوپر کرتے ہیں جو کہ امران خان صاحب کے بات بلکل کلیر ہے آئندہ سال الیکشن کے ہے اور انہوں نے اپنا تشخص اپنی جماعت کا اور وارٹرز کے اندر جو ان کی سیمپیٹی ہے جو پیٹی آئی کی اس کو بھی انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے اور اس سارے کام کے اندر جنہوں نے اب تک انہوں نے لیڈ کیا ہے پنامہ لیگز کیس کے اندر وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈ کے اوپر پیوز پارٹی آ کر جو سمرات ہے وہ بھی حاصل کرے تو چلیں گے یہ سب تینوں جماعتیں الگ لگ لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر اتفاق کر رہے پاس یہ پڑھ دا ان کے رہنماوں کے دمیان مجود ضرور ہے کہ نون لیگ کو نوازشی صاحب کو کیسے ٹف ٹائم دیے رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے ٹف ٹائم نواز لیگ کو دینے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں نون لیگ کو دینے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں لیکن ٹف ٹائم ایک اور جگہ پر مل رہا ہے اور وہ ہے سندھ کے حوام کے حوالے سے اور اسی کے بارے میں اگلا ٹاپک ہے یہ ٹف ٹائم صرف اور صرف صحت کے شعبے میں تعلیم کے شعبے میں پانی سیورے جن مسئلوں کے حوالے سے نہیں چل رہا بلکہ اب ایک عجیب و غریب سے سیچوئیشن ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں قومیں علاج کی طرف جاتی ہیں جن کو ایرادیکیٹ یعنی ختم کرنے کے لیے ان کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے دن رات ریسرچ ان ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ بیماریاں صرف اور صرف غفلت سے پھیل رہی ہیں ایڈز اور ہیپٹائٹس جیسی بیماریاں صرف ناہلی کی وجہ سے راو صاحب کہہ لیجے یا پھر یہ کہہ لیجے کہ غفلت ہے یا پھر یہ کہہ لیجے کہ ویل ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کے جیسے فندگی ہے انتر پھیل پیچلی جا رہی ہے وہ ترجیحات کی بات آ جاتی ہے کہ آپ عام لوگوں کے بارے میں کس طرح سے سوچتی ہیں کس طرح سے ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں ان کی تعلیم کے بارے میں ان کی اوورال ویل بینگ کے بارے میں ان کی پروفیشنلی جو سکل ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے ان کے اگر بہت زیادہ ایڈیوکیشن نہیں ہے تو کس طرح سے ان کے آپ بہتری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں پانی کیسے پینے کا صاف پانی جو ان کو کیسے آپ فراہم کر سکتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ سبائی گورنمنٹ کا مرکزی گورنمنٹ کا جتنی بھی منتخب حکومتیں خاص طور پر جو دعوے دار ہوتی ہے عوامی نمائندگی کی اور عوام کے ووٹوں کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایڈ دینڈ آف دی یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے جو بیڈ ٹرانسفیشن جو ہوتا ہے یا اب ہر قسم کے کیسز میں ضرورت پڑتی ہے خون کی اس کی سکریننگ پروپر اس کی جو کٹس ہیں جس سے وہ بلڈ لیا جاتا ہے پھر آگے جب آپ آگے دیتے ہیں اس کی سٹوریج یہ پورا ایک بہت ڈیلیکیٹ پروسس ہے اور اس میں بہت زیادہ سکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور جو آپ ایکپیپنٹ اس میں یوز کر رہے ہیں اس کے پروپر صحیح قسم کا ایکپیپنٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس میں چائنا کیٹس کا کہتے ہیں کہ انکشاف ہوا ہے یہ پورے اس میں ابھی اس ٹینٹ کا آپ نے دیکھا جو صورتحال ہوئی کتنا بڑا لاکھوں روپے لے رہے ہیں بیس بیس تیسیزار کے سٹینٹ کر وہ بھی غیر میاری ابھی آنکھوں کے لینز کے اوپر بہت بڑا جو ہے سکنڈل سامنے آنے والا ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں بہت سیریس کیسز ہو چکے ہیں لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو چکے ہیں لینز دلواتے دلواتے یہ اس قسم کی تو اس پہ جو ریگولیٹری بارڈی ہے بیسیکلی جو ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی ہے اس کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ آئی لینز بھی ہم کام کر رہے تھے ہمارے ریپورٹر تو پتا چلا کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے کس نے پوچھنا جا کے کس نے بتانا جا کے اس طرح سرینٹ کے اوپر جب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور ہائی لیول پہ بات چلے گی لوگوں کے بارے اس وقت جا کے خیال آیا کہ اس کو کچھ کرنا چاہیے میرا خیال ہمارے پاس پراپر لیجسلیشن بھی نہیں ہے اس کے لیے اور سندھ ٹرانسفیشن آثورٹی جو پراپر لی ہے اگر سندھ کی بات کریں تو وہ پتا نہیں کہاں سو رہی ہے کیا کر رہی ہے اس کے اوپر سارے سارے معاملے کے اوپر یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور اگر بندہ سہت مند بھی آ جاتا ہے ہاؤسپیٹل میں اس کو اس قسم کا بلڈ لگ گیا ہے ضرورت کے وقت زخمی آتے ہیں کہ ضرور نہیں بیمار ہو زخمی ایکسیڈنٹ کے زخمی ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا خاصتہ سہت مند آدمی دوبارہ بیمار ہو کے چلا جائے اچھا ہی بھی لگ جائے اس کو ٹھیک ہے اچھا براہ صاحب جاتا ہے اسپطال شخص علاج کروانے آتا بیمار ہو کر ہے اور صرف خود بیمار ہو کر نہیں اس ویل صاحب نسلوں تک یہ چیز چلتی ہے ظاہر سی بات ہے مدر سے بچے کے اندر اس طرح سے فورڈ ہوتی جاتی ہیں چیزیں یہ جو بیماری ہیں اب ریگولیٹری آثورٹی کی بات کر لیں تو ریگولیٹری آثورٹی اگر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو کیا ہر چیز سپریم کورٹ جائے گی سٹنٹ والا معاملہ سپریم کورٹ گیا کرپشن کا معاملہ سپریم کورٹ گیا اب یہ خون کے جو منتقل کیا جاتا ہے یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ جائے گا تب جا کے کوئی جاگے گا انیہ کا اس معاملے کے اندر تو جو آثورٹی کے معاملہ ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے چونکہ سندھ کے اندر سندھ بلڈ ٹرانسفیجن آثورٹی موجود ہے لیکن بدقسمتی سے اس کے غیر فعل ہونے کی وجہ سے عوام کو اس تکلیف اور عذیر سے گزرنا پڑ رہے سندھ بلڈ ٹرانسفیجن آثورٹی کے لوگ کچھ کام نہیں کر رہے وزیرا سندھ صاحب اس کے پر توجہ نہیں دے رہے یہ کتنا حساس قسم کا یہ معاملہ ہے لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے عوام اس کے خمیازہ بھگت رہے ہیں اب ہو کے آ رہا ہے کہ وہاں پر سندھ بھر کے اندر جو لیبارٹیز بنی ہوئے وہ بہت پرکشش کاروبار بن چکے ہیں لیکن قواعد کے مطابق اس کے بعد سندھ بھر کے اندر جو یہ سارے مسئلہ سامنے ہیں جو فگرز میں سامنے آئیں اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہے جو کہ غیر میاری کٹس کا استعمال کیے جا رہے ہیں اب اس کے اوپر کس نے چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے کس نے مانیٹرنگ کرنی ہے کس نے خلاف وردی کے اوپر سزار دنی ہے وہ ہے سندھ بلند ٹرانسفیجن آثورٹی وہ غیر فال ہے جب تک وہ فال نہیں ہوگی اس وقت تک سندھ کے لوگوں کو اس مشکلات کا سامنا رہے گا اور باقی شہروں کو چھوڑیے لارکادا کے حوالے سے بہت بڑے فگر سامنے آئے ہیں وہاں پر بہت بڑا بزنس بنا ہوئے لیبارٹریس کا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اور غیر محفوظ خون بھی جو ہے جو پہلے سے کسی کا خون کے اندر کو بیماری موجود ہے اس کو کوئی چیک نہیں کر پا رہا اور کسی صحت مند مریض کو بھی اگر وہ منتقل کر دیا یہ وہ قائم ہو چکی ہے اس کو فال کر دیجئے تاکہ وہ اپنا کان کرے جس مقصد کے لئے اس کو قائم کیا گیا تھا اور لوگ ان موزی امراض سے بچ سکیں یہ بڑی افسوسناک صورت ہے پتھالو جس کی جگہ پر اگر اسسٹم کو لگاتے ہیں یہ کوئی تائر کا پنچر آپ لگا رہے ہیں کہ چھوٹے کو کہا کہ جس کو لگا دو پنچر حال یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہیلتھ اگر پرائیورٹی ہوتی تو پھر اس طرح کے حالات سندھ کے اندر دیکھنے میں نہ ملتے ہیں نئے نئے جو بیکٹیریا یا میباز ہیں وہ وہاں سے بیماریاں نہیں نہیں اٹھتی ہیں نگلیری یا فائولیری بھی کراچی کے اندر ہی ہم لوگوں کو نظار آتا ہے کیونکہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ کراچی یا سندھ کے عوام کی صحت ہے کیسی اور اگر واقعی میں فکر ہوتی تو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے کٹس میاری لے آئیں تو اس کے بعد پر ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے بلڈ کی پروپرلی لیکن سستا کام تاکہ کک بیکس لی جا سکے تاکہ مرات مد میں لی جا سکے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور جب چیزیں مانگوائی جاتی ہیں باہر سے مانگوائی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں باہر سے مانگوائی جاتی ہیں ایمپورٹس کی بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے ایمپورٹس پاکستانیوں کی بڑھتی جنی جاری ہیں ایمپورٹس کے اوپر ٹیکسیشن بھی بڑھایا لیکن اس نے بھی کام نہیں کیا ایمپورٹس پھر بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں میاری پر اہم نہیں کی جاری ہیں دستیاب نہیں ہیں اور پاکستانیوں نے ایسی ایسی چیزیں ایمپورٹ کی ہیں جو کہ ہم یہاں سے بڑے آرام سے لے سکتے ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کو کام کر رہے ہونا چاہیے یہ عجیب و غریب قسم کی یعنی ہمارے یہاں شیمپوز ایمپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں موبائل فون کی درامت اتنی بڑھ چکی ہے کہ جس کی شاید ہم لوگ غریب عوام ہیں موبائل ایسے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے موبائل ضرور ہے یہ درامداد تو بڑھ رہی ہیں برامداد ہماری بڑھ نہیں رہی یہ بڑا افسوسناک صورتحال اور پریشان کھن صورتحال بھی ہے ملکی موشت کے لئے بھی یہی وجہ کہ ہماری جو درامداد بڑھنے کے باعث ہمارا جو تجارت کی خسارہ ہے وہ تیس رب ڈالر سے تجابوس کر چکا ہے وہ بہت سے مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مختلف ممالکہ پھر رکھ کرنا پڑ رہا ہے کشکور اٹھا کے جانا پڑتا ہے ڈالر کے حصول کے لئے لیکن یہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے عداد و شمار کے مطابق روہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران پاکستان نے مجموعی طور پر چار ہزار چھتیس ار روپے کی مختلف اشیاء درامد کی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ شعبوں کی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت حیران کن ہیں پور ایزمپل ہم زری ملک ہیں زراد کے اندر ہم خود کفیل پیداوار کے اندر خود کفیل ہوا کرتے تھے اب صرف یہ پتہ تلا ہے کہ نو ماہ کے دوران پاکستانیوں نے پچھتر ار روپے کی ڈالیں امپورٹ کی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کوئسٹن ہے جہاں پر آئے روز کسان آواز اٹھاتے ہیں کون سے ایسے وجوہات ہیں کہ ہمارے پاس زری رکبہ موجود ہے ہمارے پاس زرخیز ارازی موجود ہے اس خطے سے ہم دنیا کے مختلف ممالکی زلیہ جناس کی ذریعات پوری کرتے ہیں تو ہمیں پچھتر ار روپے کی ڈالیں کیوں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں اس کے بعد دوسرے جو فگر سامنے آیا ہے کہ ہم نے نو ماہ کے دوران تنتالیس ار روپے کی پاکستانی چائے امپورٹ کر کے پی گئے ہیں تنتالیس ار روپے کی اس کے بعد جون سے مارچ کے دوران جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہی نو ماہ کے عرصہ ہے موبائل فون کی بات کرتے ہیں پچھپن ار روپے کے موبائل فون امپورٹ کیا جا چکے ہیں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے اور پاکستان کے لئے الارمی ہے پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر کزشتہ چند سالوں کے دوران موبائل فون صارفین کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوئے سپیشلی 3G اور 4G ٹکنالوجی آنے کے بعد اس کی شرائق کے اندر آئے روز اضافہ ہو رہے ہیں دیکھئے غریب لوگ ضرور ہیں لیکن آپ آئے انفرمیشن کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے لوگ مختلف چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہونا چاہیے لیکن افسوسناک صورتحال حکومت کے لئے موجودہ حکومت نے دعوے بہت کی ہمیں ہارے ہاں پاکستان کے اندر موبائل کی منفیچرنگ کا پلانٹ لگنا چاہیے تھا جہاں اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کن کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم پلانٹ نہیں دگا رہے ہیں موبائل اسپورٹ کر سکے یا ان شوپوں کی طرف دہان تو پھر ہم لوگوں کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن دہان تو صرف سڑکوں کے اوپر اور میٹروں کے اوپر ہے یہ تو ڈاکومنٹیڈ جو چیزیں ہیں وہ ہے نا جو سمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں اس کا بڑا گیا ہے وہ شاید اس سے دگنا ہو یہ فگر سارا اور اس کے بعد صورتحال یہ ہو رہی ہے امپورٹ آپ نے تیز زیادہ آپ کی ہوگئے انڈاکومنٹیڈ ملا کے کرے تو بہت ہی زیادہ ہے اسی لئے تو آپ کشکول کی جو بات کر رہے ہیں پیشنٹ ڈیویلمنٹ بگ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیں سات سو ملین ڈالر آپ ان سے مانگ رہے ہیں آگلے سال میں ایک یہ برونی خسارہ کم کرنے کے لئے دوسرا پاور سٹرکشنگ جو ہے جو پاور سیکٹر کی ریسٹرکشنگ ہے وہ بھی اب ان کو خیال آیا ہے جب برا حال ہو گیا پاور کا تو یہ دالوں پہ مجھے بہت شرمناک سوپے آل ہے زرعی ملک میں دالیں آپ پیشنٹر عرب کے اگر ایپورٹ کر رہے ہیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ سوحیل صاحب لیکن یہاں ہمارے یہاں ویرنس کیمپین کی بھی تو ضرورت ہے ویرنس کیمپین کی سنس میں ضرورت ہے کہ کون سی چیز ہمارے یہاں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے اس چیز کی زراد کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھایا جائے تاکہ اس کو ایمپورٹ نہ کرنا پڑے اس کھانے کی چیز کو جو چیز استعمال کی ہے باہر سے آ رہی ہے اس کا پلانٹ ادھر لگا دیا جائے تاکہ ہم ایمپورٹ نہ کر سکیں ہمارا یہ جو سرکیولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہے ہیں اسی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہے ہیں کہ ہماری ایمپورٹ بڑھتی ہیں اور ایمپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے ایمپورٹ کی طرف ہمارا دھیان نہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہیں اور ساتھی ساتھ فیڈبیک کے لیے باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہیں اللہ حافظ و ناصف پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا کو رہیے گا